نامعلوم افراد پرگرام قبرہ خان شریک ہوئی جہاں پر انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مصرفیات، ادھاکاری اور عام زندگی سے متعلق کھل کر بات کی پرگرام قبرہ خان کو جب بتایا گیا کہ انچرگرام پر ان کے فالورز کی تعداد 18 لاکھ ہے اور وہ بہت زیادہ ہیں تو ادھاکار نے میزبان کو کہا کہ شاید انہوں نے دوسرے لوگوں کے فالورز نہیں دیکھے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے قبرہ خان نے بتایا کہ اگرچہ ان کے فالورز زیادہ نہیں لیکن ان کے فالورز مخلص ہیں انہوں نے فالورز کو نہ تو خریدا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی سے تعلقات رکھ کر انہیں بڑھایا ہے اسی حوالے سے قبرہ خان نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر نہ صرف فالورز خریدے جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ فالورز بڑھانے کے لیے تعلقات بھی استوار کرتے ہیں انہوں نے مثال دی کہ امریکی سٹار کم کانڈینیشن اور کانی ویسٹ نے تعلقات استوار کر کے اپنے فالورز بڑھائے اور ایسے لوگوں کے اگرچہ حقیقی تعلقات ہوتے ہیں مگر وہ سوشل میڈیا پر انہیں زیادہ بولٹ انداز میں دیکھ کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں قبرہ خان نے بتایا کہ انگلینڈ میں پیدائش اور لندن میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ابتدائی طور پر انہیں اردو بولنے میں مشکل پیش آئی اور اب بھی ان کی اردو مکمل طرح ٹھیک نہیں ہے اقربہ پروری پر بات کرتے ہوئے قبرہ خان نے بتایا کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اور جب سے انڈسٹریز کی اجاد ہوئی ہے تب سے اقربہ پروری چلتی آ رہی ہے اور اس پر بحث کرنا فضول ہے ان کے مطابق شعبس انڈسٹری میں ایسے کئی ادھاکار ہیں جن کا تعلق شعبس خاندان سے نہیں ہے اور بہت سارے شعبس خاندان کے ادھاکار اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں قبرہ خان نے بتایا کہ وہ ٹوٹر پر اتی زیادہ متحرک نہیں ہے اور انہوں نے وہاں صرف چار افراد یعنی اقرار الحسن، وسیع چودری، فہن مصطفیٰ اور گوہ رشید کو فالو کر رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر انہوں نے کچھ زیادہ لوگوں کو فالو کیا تھا اور پھر انہوں نے ایسے افراد کی تعداد چھے تک محدود کی لیکن پھر انہوں نے مزید دو افراد یعنی وزیر عزمانہ خان اور حمزہ علیہ باسی کو بھی انفالو کر دیا قبرہ خان کے مطابق عمراء خان اور حمزہ علیہ باسی بہت زیادہ سیاسی بن گئے تھے اور ان کے اکاؤنٹس پر صرف سیاسی باتیں ہونے لگی تھی جس وجہ سے انہوں نے انہیں انفالو کر دیا قبرہ خان کے مطابق حمزہ علیہ باسی بھی عمراء خان کے نقش قدم پر چڑھنے لگے تھے اور ان کے ٹویٹس زیادہ تر سیاسی ہوتے تھے انہوں نے اکرال حسن کو فالو کرنے سے مطالق بتایا کہ ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں اس لیے وہ انہیں فالو کرتی ہیں اور یہ کہ وہ ایسی معلومات دیتے ہیں کہ فلانگلی یا شہر میں کیا ہو رہا ہے مزید اس طرح ایک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے